نمسکار میں ہوں پنکج پھارگرف شام کے ساتھ بجے ہیں دیش دن بر میں آپ کا سوالت ہے ایک بار آپ کو ہم آج کی ان خبروں کو دکھائیں گے جو آج سرکیوں میں رہی دلی سرکار دوارہ ارویند کجریوال اور ان کی سرکار کا مہم مندن کرتنے والے ویگیاپن کو لے کر باوال مچ گیا ہے اور ویپکش نے اس کی کڑی نندہ کی ہے اس کے علاوہ پی ایم موڈی کے پرستاف کے بعد کل پوری دنیا یوگ دیوست کے روپ میں منانے جارہی ہے دلی کے راجپت پر آتنکی حملے کے لیٹ کے بیچ کل دنیا دیکھیں گی چالیس ہزار لوگوں کو ایک ساتھ یوگ کرتے ہو اس کے علاوہ دلی میں سینٹ سٹیفنس کالیج کی ایک پی ایش ڈی چھاترہ نے پروفیس کے خلاف پولیس میں یونٹ شوشن کا معاملہ درج کرایا ہے یہی نہیں اس چھاترہ نے پرنسپل والسن تھمپو پر بھی پروفیسر کو بچانے کا عاروپ لگائے اس کے علاوہ ممبئی میں موت کی شراب سے مرنے والوں کا آنکھڑا بھر کر پچاسی ہو گیا ہے چالیس لوگ اب بھی اسپتال میں بھرتی ہیں جن کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے سوال یہ ہے کہ پچاسی موتوں کا زمداد آخر کون ہے اس کے علاوہ بندلکھن کے محبہ زلہ میں ایک ایسا بھی ہاں چلایا جا رہا ہے جس سے پورے دیش کو گاروانت ہونا چاہیے یہاں کے سب سے پچھلے زلوں میں سے ایک محب زلے کے اندر روٹی بینک نام سے ایک بینک چلایا جا رہا ہے جہاں ہر غریب کو روٹی دی جا رہی ہے ساتھی ساتھ ناوالی شاترہ سیہان شیشون کے آروپوں میں جیل میں بند آسانام کی زمانت یا جگہ ایک بار پھر سے خارج کر دی گئی ہے حالانکہ آسانام کے وکیل سبرمنیم سوامی نے امید جتائی ہے کہ جولائی میں انہیں زمانت ضرور مل جائے گی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلی سرکار کی ان کا ویگیاپن جس میں رشوت بند کرنے کی بات کہی گئی ہے اور اتنا سے مہمہ منڈن اروند کیجریوال کا کیا گیا ہے اس کو لے کر زبردست بوال مچ گیا ہے اور اس ویگیاپن میں تمام زمینی حقیقت کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے اس ویگیاپن کو لے کر چوتر فار نندہ ہو گئی کیجریوال کی سرکار آئے اور کیجریوال مکھی منتری بنے سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کہ بجلی پانے کے بل کم کر دی خریب دو منٹ کے اس ویگیاپن میں خریب نو بار کیجریوال کے نام کا ذکر ہے ایک سو بیس سیکنڈ کے اس ویگیاپن میں کیجریوال کو سب پر بیسٹ حیرانے کی پرزور خوشش کی گئی ہے اس ویگیاپن کی مانے تو دلی میں رام راج اتر چکا ہے اس ایک ویگیاپن نے دلی میں کیسے ایک نیا سیاسی توفان کھڑا کر دیا ہے ویرودیوں کا عاروپ ہے کہ اپنی چھوی چمکانے میں لگے کیجریوال سپریم کورٹ کے نیموں کا پھلنگھن کر رہے ہیں یہ جو ایڈوٹیزمنٹ جس میں کروڑوں روپے اربین کیجریوال اور عام آدمی پارٹی کی دلی سرکار خرچ کر رہی ہے اس نے سپریم کورٹ کے سارے ڈائریکشنز کی دھجیاں اڑا دی کہتے تھے کہ اس میں جنتہ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس میں جو ہے وہ لوٹ ہو رہی ہے اس میں بھرشتہ چار ہو رہا ہے یہ چور ہے یہ بیمان ہے یہ جو ہے ساری چیزیں چپتاتے تھے اور جتنی چیزیں وہ اس سمیہ کی چپتاتے تھے ساری چیزیں ان پر چپت رہی ہے سپریم کورٹ نے کچھ وقت پہلے ہی ایک آدیش میں کہا تھا کہ راشپتی پردھان منتری اور مکھ نیا ادھیش کے علاوہ سرکاری ویڈیاپنوں میں کسی اور کی تصفیر استعمال نہیں کی جا سکتی بچاؤں میں پارٹی کی بھی دلیل سنیے ویڈیاپن کے آخری لائن ہے جو پورا دیش کی جنتہ سمجھتی ہے ہمارے اربین کو سلام کرتا کیونکہ ہم اس بات کو لے کے کنویس ہیں کہ جو نفرت بی جے پی کے اندر آمادی پارٹی کو لے کے بھری ہوئی ہے یہ کچھ بھی کر سکتا اور ویڈیاپن کو باقاعدہ دلی سرکار کی بھی پھلتا اسے لوگوں کا دھیان ہٹانے کی کوشش بتا رہے ہیں پرشاد بوشن نے باقاعدہ اسے جہو کسٹیوال کا نام دیا ہے سنگیا دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ کیول ایک نیتا یا ایک ویتی کا مہمہ مندن ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کیا ویلہ بھی ہے ساتھی یہ مہلہ ویرودی بھی ہے ویڈیاپن یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کا اولنگن ہے سپریم کورٹ نے یہ بولا تھا کہ کوئی بھی سرکار سرکاری پیسہ اشتہاروں میں اپنی پارٹی کو پرموٹ کرنے کے لیے یا پارٹی کے کسی نیتا کو پرموٹ کرنے کے لیے نہیں استعمال کیا جا سکتا اس قسم کا بیگیابن کرنا جس میں ایک بھیکتی کا مہمہ مندن ہو رہا ہو یہ بہت ہی درباہ کی جنک ہے یہ لوکتانترک مریاداؤں کا ایک اولنگن ہے اور اس سے ہماری لوکتانترک سنسکتی کمجور ہوگی یہ تو ہمیشہ سے انہوں نے ٹاپ پرائیٹی میں تھا ان کی کہ ہم مہلاؤں کی رکشہ کریں گے لیکن اس کے بعد کچھ نہیں کیا اب یہ ایڈ کے ذریعے بھی یہ مہلہ اتپیڑن ہی دکھا رہے ہیں تو اس پر کاروائی ہونی چاہیے سپریم کورٹ نے ویسے بھی بنا کیا ہوا اس کے پر کورٹ کو کاروائی کرنی چاہیے اور ایڈ فوراً بن جانا چاہیے اور ممبئی میں اب تک کے سب سے زہیلے شراب کان کی جانچ کرنے میں اب وہ کرائیم برانچ لگ گیا ہے پچاسی لوگوں کے اب تک اس میں موت ہو چکی ہے اور اس کے پیچھے سوٹری جو بتا رہے ہیں راجو لنگڑا کا نام آ رہا ہے راجو لنگڑا کو شراب مافیا کا اتنا سے دعو دیبراہیم کا جانتا ہے کرائیم برانچ کی جانچ میں کھلاسا ہوا ہے کہ آروپی پولیس کی سرپرستی میں آویت شراب کے اڈے مال بڑی میں چل رہے تھے اس ماملے میں گرفتار 6 آروپی نے پوستاش میں قبول لیا کہ وہ آویت شراب کے اڈوں کو چلانے کے لیے مال بڑی پولیس کو ہفتے کے طور پر موٹی رکم گھوز کے طور پر دیتے تھے پولیس نے ایک مہیلہ سمیت 16 لوگوں کو اب تک گرفتار کیا ہے یہ سرکار نے کاروائی کرتا ہوئے ایک سائز کے چار رہتی کاریوں کو نیلمبت کر دیا ہے جو بھی اوچید ہوگا یہ پولیس لوگوں کو سسپینڈ کر کے ہی نہیں چلے گا جو بات آپ کہہ رہے ہونا وہاں تک بھی ہم کو جانا پڑے گا ایک نیا قائدے میں اگر پریورتن کرنا پڑے گا تو وہ بھی ہم کریں گے آنے وال دینوں میں پراثمیک ریپورٹ کے مطابق اویت شراب میں میتھنولی کی ماترہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ زہر بن گئے کرائیم برانچ کے مطابق وسائی مالار بوریولی اور فلم سٹی علاقے میں عویت شراب بنانے کا کام ہوتا تھا کرائیم برانچ اب دس آر اوپیو کی تلاش کری جس میں سب سے اہم نام ہے اککہ اور دینہ آنٹی کا جسے اس دھندے کی کوئن کا خطاب حاصل ہے اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہی کیسے زہلیری شراب کا ایک کاروبار حلپ پھول رہا تھا اور کیسے محلاؤں کا باقادہ شراب کی تذکریم استعمال کیا جا رہا تھا اس معاملے کی جڑوں کو خورسے ہو آئی بین سیون کی ٹیم اس جگہ پر پہنچی جہاں زہریلی شراب بنانے اور بیچنے کا دھندہ جاری تھا دراصل مالوانی کا یہ علاقہ ہے لکشمین اگر علاقہ کراتا ہے اور میرے پیچھے کی تصفیر اگر رکھانے گوشکر یہی وہ جگہ ہے جہاں سے یہ پورا اڈڈہ آپ نے اپنے پریبار والوں کھویا اور اب ان لوگوں نے ان تمام لوگوں کی تلاش شروع کر دی ہے جن لوگوں نے یہاں پہ آکا شراب دیسی والا جو شراب وہ کنٹری نہیں معلوم میرے پو وہ کواٹر تھا وہ کواٹر بیسٹی تھی میں نہ بھرو گیا میرا بند ہو کے تب یہ خراب ہے کر کے میں اس بیتری نہیں آپ بیتری تھی یا آپ کی گھر سے کوئی بیتری میں اس بیتری تھی جانت میں پتا چلائے کہ دیسی شراب بنانے کے لئے کرائیم برانچ کے مطابق اس شراب کی تذکری کرنے کے لئے آروپیوں نے دس محلاؤں کو کام پر رکھا تھا تذکر محلاؤں شراب کو اپنے کمر پر باندھ لیتی تھی اور اسے ڈھکنے کے لئے نائٹ گاؤن پہن لیتی تھی بعد میں لوکل ٹرین میں سفر کر شہر کے کئی علاقوں میں پہنچاتی تھی ممبئی میں قریب 800 ایسے علاقے ہیں جہاں ہزاروں لیٹر آبیر شراب یہ گروہ پہنچایا کرتا تھا اور کچھ گھنٹوں کی راحت کے بعد ممبئی میں ایک بار پھر سے تیز بارش شروع ہو گئے جتنے نچلے علاقے ہیں پریل، لور، پریل، ہم ماتا ان تمام جگہوں میں جل بھراف شروع ہو گیا ہے کہاں تو ممبئی کو شانگھائی بنانے کی بات ہوتی ہے لیکن ذرا سی بارش کے بعد بی ایم سی کے اندعووں کی پول کھل جاتی ہے ہمارے سہیوگی دنش موریان ہند ماتا علاقے کا جائز ہے اس علاقے میں جل بھراف ہو چکا ہے آپ میرے پیچھے درشوں میں دیکھ سکتے کہ کس طرح سے یہاں پر پانی پورا بھر چکا ہے جہاں تک آپ کی نظر جائے کہ وہاں پر صرف اور صرف پانی ہی نظر آئے گا یہاں پر ایک ٹیکسی ہے وہ پانی میں ڈوب چکی ہے ساتھی میں کئی سارے گڑھے ہیں جو اس وقت کھولے تھے یہاں پر بی ایم سی کے کرمچاری ہے انہوں نے وہاں پر بورڈ لگا کے رکھا ہے کہ کافی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اس جل بھراو کی وجہ سے آپ ممبئی کر اور خاص طور پر جو اس علاقے میں رہتے ہیں ان لوگوں کو کافی زیادہ دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ میری بھائی طرف وہاں پر دیکھ سکتے کہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہاں پر فسے ہوئے ہیں وہ اپنے گھروں تک جانا چاہتے ہیں لیکن اس پانی کے چلتے وہ باہر نہیں آ پا رہے ہیں وہ کافی پچھلے کئی گھنٹوں سے وہاں پر فسے ہوئے ہیں اس سڑک کا جو دوسرا حصہ ہے وہاں وہ بھی پوری طرح سے پانی سے بھر چکا ہے ٹرافک کی بہت زیادہ سمسیا ہو گئی ہے پچھلے کئی گھنٹوں سے بی ایم سی کے کرمچاری یہاں پر جو ہے پانی نکالنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور سینٹ سٹیفنز کالج کے ایک شاترہ نے اپنے ہی پروفیسر پر یونچوشن اور ویروت کرنے پر دھمکانے کا آروپ لگایا ہے اور کالج پرشاسن نے جب کوئی کاروائی نہیں کی تب جا کر اس نے پولیس میں شکایت کی اور پولیس نے اسسٹن پروفیسر کے خلاف ماملہ درج کر لیا ہے ڈلی یونیورسٹی کی ٹاپ لسٹ میں شامل سینٹ سٹیفنز کالج پر ایک بار پھر گم پھیر آروپ لگا ہے کالج کی ایک پی ایس ڈی چھاترہ نے اسسٹن پروفیسر کے خلاف چھل چھاڑ اور یونچوشن کا ماملہ درج کر آیا ہے چھاترہ نے آروپ لگایا کہ سال دوہزار تیرہ میں کیمسٹری پروفیسر ستیش کمال نے نہ صرف اس کے ساتھ لائب میں چھیل چھاڑ کی بلکہ کئی بار پروفیسر نے کالج کے باہر اپنی گاڑی سے پیچھا کرتے ہوئے چھاترہ کے ساتھ اشلیل باتیں کی اور پریشان کرنے کی کوشش بھی کی وہ بہت ہی ٹرامٹائز ہو گئے ہیں اور ان کو بہت بلی طریقے سے مزگائید کیا گیا ہے جو لوگ ان کا سپورٹ کرنا چاہیے تھا اور جن کو ان کو ہیلپ کرنی چاہیے تھیں اور وہ ان کی ہیلپ کرنے کی بجائے انہوں نے حراثر کا ساتھ دیا ہے اس ماملے میں حد تو تب ہو گئی جب پرنسپل تھمپو نے چھاترہ پر اس ماملے کو رفا دفا کرنے کا دباؤ بناتے ہوئے شکایت واپس لینے کا دباؤ بنایا اب چھاترہ کا بیان کولٹ میں درج کر آیا گیا ہے چھاترہ کی شکایت پر پولیس نے دھارہ 354, 354A اور 354D کے تحت ماملہ درج کر لیا ہے وہیں ڈیوٹا نے اس ماملے میں نشپکش جانچ کی بانگ کی ہے اور یو بی کے ایک مل مجدور کے دو بیٹوں نے آئیٹی کی پرویش پرکشہ پاس کر کر سب کو چوکا دیا ہے اور آئیڈین سیون پر یہ خبر دکھائے جانے کے بعد اب ان پر توفوں کی برسات شروع ہو گئی ہے اترپردیش سرکار کے علاوہ کانگریس بادی اکش راحل گاندی اور موڈی سرکار چاہت ہو تو کوئی بھی پرستیتیں انسان کو روک نہیں سکتی پرتابگرد زلے کے رہ ہوا لالکنج گاؤں میں رہنے والے راجو اور برجیش نے آبھاؤں کے بیچ آئیٹی کا امتحان پاس کیا ہے ان کے پتہ دھرم راج صورت کی ایک مل میں کام کرتے ہیں اور ان کے پاس اپنے بیٹوں کو آئیٹی میں داخلہ دلانے کے لئے روپے نہیں ہیں داخلے کے لئے انہیں ابھی ایک لاکھ روپے کی ضرورت ہے جواڑ نوودے ویدیالے میں پڑھائی کرنے والے چھوٹے بھائی راجو کی 166 وی رینکنگ ہے جبکہ بڑے بھائی برجیش کی رینک 410 ہے اور بہت جیت ورد میند کرتے تھے ہم لوگ ساتھ اور ایک دم پریکٹیکل طریقے سے پڑھاتے تھے کسی بھی چیز کو ایک دم بیسک سے سمجھاتے تھے مطلب بیسک بولتے تھے اگر بچوں بیدے کو بیسک کلیر رہے گا جسے سکول میں ان دونوں بھائیوں نے پڑھائی کی ہے وہ جواہر نوودے ویدیالے ہے یہ سکول راہل گاندی کے پتا اور پور پردان منطری راجیب گاندی کی دین ہے جہاں غریب بچوں کو پڑھائی کرنے کا موقع ملتا ہے راہل نے جیسے ہی مدد کا ہاتھ بڑھایا مانو سنسادر مکاس منطری سمیرتے رانی نے بھی ٹوئیٹ پر دونوں بھائیوں کی ریسٹریشن فیس ماف کرنے کا اعلان کر دیا ساتھی ان شاتروں کو سکالرشپ بھی دی جائے گی جس میں ٹوئیشن فیس، میس اور دوسرے فیس شامل ہوں گے راہل گاندی اور سونیا گاندی وہ اس موقع پر نہیں آئے گا رویوار کو دنیا بھارت کے یوگ کا دم دیکھے گی تن من اور بدھی کو سنتولت رکھنے کی اس کلا سے پوری دنیا کو پریچت کرانے کے لیے تیاریاں لگ بھگ پوری ہو گئی ہیں سورت میں بھی یوگ کو لے کر کافی اتصال دیکھ رہا ہے یہاں کچھ لوگوں نے جل یوگا بھی کیا ادھر سینہ میں بھی یوگ کا خمال چھایا ہوا ہے بومبئی کے ڈبا والے بھی یوگ دیوست کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں راجدھانی دلی سمیت کئی حصوں میں وہ یوگ کو لے کر تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں دن مہترون بہت بڑا مہترون ہے یہ ہم کو بھائی دیش کا ایک گورہ کا دن ہوگا اور سبی کے سعیوگ سے یہ اچھی طرح سے کل منایا جائے گا انٹیلیجنس بیورو نے راجدھانی دلی میں انتر راشتے یوگ دیوست پر آتنگ کی حملے کا ایلرٹ جاری کیا ہے سوطروں کے مطابق آئی بی نے کہا ہے کہ یوگ دیوست پر راجپت پر کسی اڑتی ہوئی چیز سے حملہ ہو سکتا ہے یہ اڑتی ہوئی چیز کوئی گبارہ یا پھر پتنگ بھی ہو سکتی ہے آئی بی نے سرکشہ ایجنسیوں کو زیادہ سترک رہنے کو کہا ہے اور ہائی ٹیک سٹی کے نام سے جانے والا گھرگاؤں اب ریف سٹی کے نام سے جانے جانے لگا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر ابھی بنگال سے آئی ایک لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کے معاملے میں گرفتار سات لوگ جو ہونے تو ابھی تک گرفتار نہیں ہیں اور بینکوں کے بارے میں تو آپ نے بہت سنا ہوگا لیکن روٹی بینک کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا بندیل گھن کے معاہبہ علاقے میں ایک روٹی بینک سامنے دیکھنے میں آیا ہے جس میں سے روٹیاں نکلتی ہیں غریبوں اور اسحائیوں کو یہ روٹیاں دی جاتی ہیں پیکنز بنا کرنا کرنا بندیل کھنڈ کے جنپد مہوبا میں کسان بھکمری کی کگار پر ہیں پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بڑی سنکھا میں لوگوں کو بھیق مانگتا دیکھ بندیلی سماج کے تارہ پاٹکار اور ہاجی مٹن نے انوکھی پہل شروع کی ہے انہوں نے ایسا بینک شروع کیا ہے جس میں روپے پیسے کی جگہ دو روٹی کی خصد جمع کی جا رہی ہے شروع میں اس روٹی بینک میں دس گھروں سے ہی روٹی ملتے تھی لیکن یہ کاروان بڑھ کر چار سو گھروں تک پہنچ چکا ہے چار سو گھروں سے جمع ہوتی آٹسو روٹیاں پھر ان کے پیکٹ بنا کر ضرورت مندوں تک پہنچائے جاتا ہے وہیں ان روٹیوں سے اپنا پیٹ بھرنے والے غریب بینک کے کارکرتاؤں کو دعا اور دھنواد دیتے نہیں تھکتے پہلے مانگے کھاتے تھی اب بینک روٹی چل گئی جب سے بھوکیں گے سوتے اور دل اسے سٹے فرید آباد میں ایک نامالک لڑکی کی لاش ملنے سے سنسنی پھیل گئی بتا جا رہا ہے کہ یہ کوٹی میں کام کرنے کے لیے آئی تھی صفائی کرنے کے ارادے سے آئی تھی لیکن وہاں سے اس کی لاش برامت ہوئی یہ گصہ ہے ایک بیٹی کی موت پر ان کا روپ ہے کہ ان کی دو بیٹیاں سیکٹر آٹ کے مکان میں کام کرتی تھی پریجنوں کا آروپ ہے کہ ان کی بڑی بیٹی آشا کی ہتیاں مکان مالک نہیں کی ہے پریجنوں کے مطابق جب وہ اس ماملے کی شکایت لے کر تھانے پہنچے تو پولیس والوں نے ان کے ساتھ بگ سلوکی کی اور ماملہ درج کرنے سے انکار کر دیا لڑکی کے پتا کا آروپ ہے کہ ان کی بیٹی نے پہلے بھی چھڑ چھاڑ کی شکایت کی تھی پر انہوں نے دھیان نہیں دیا تو انہوں نے کہا اوپر مجھا اوپر جائے گی تو گھڑا جائے گی میں نے کہا کیوں گھڑ جاؤں گی تو انہوں نے کہا جابنی بہن کو بھلا کلا پہلے گا لڑکی آج کوٹی میں کام کرتی ہے اس کو اگر کم سے ایک سال ہونے کو جا رہا ہے آب تک کوئی بات نہیں ہوئی ہے اور آج اوپر لڑکی کے اوپر حسی لڑا کرنے اتیا کرنے سربودیا میں بھرتی کرا دیا گیا ہے اگر آٹ سیکٹر کے دانے میں ہم لوگ گئے ہیں اب پلس ماملے میں جانج کی بات کہہ رہی ہے لیکن پریجن کسی بھی آشواسن پر شانت ہوتے دکھائی نہیں دے رہے نوالک لڑکی سے یون شوشن کے آر اوپی آسارام کی زمانت آج کا پانچوی بار بھی کوٹ نے خارج کر دی نئے وکیل سبرمندین سوامی بھی آسارام کو زمانت نہیں دل با پائے نوالک چھاتروں سے یون شوشن کے آر اوپوں میں پچھلے ڈیٹھ سال سے جیل میں بند آسارام کو جودپور سیشنز کوٹ سے کوئی رہت نہیں ملی جودپور سیشنز کوٹ نے ایک بار پھر تتھیوں اور پریستتیوں کو دیکھتے ہوئے آسارام کو زمانت دینے سے انکار کر دیا آسارام کی زمانت یاچکا کی پیروی بیجی پی نیتا اور وکیل سبرمندین سوامی کر رہے تھے اس یاچکا پر جودپور سیشنز کوٹ میں شکروبار کو سنوائی ہوئی تھی اترک زلہ اور سیشنز جوج منوش کمار ویاس نے فیصلہ شنیوار تک سرکشت رکھ لیا تھا دلیل میں سوامی نے کہا تھا کہ آسارام کے خلاف گیردھارمک طاقتوں نے جھوٹے آروپ لگائے ہیں اور انہیں پریستتی جنی ساکشیوں کے آدھار پر حراسط میں رکھا گیا ہے بتانے کہ آسارام ستمبر 2013 سے ہی جودپور کی جیل میں بند ہے میں نے آرگومنٹ دیا تھا کہ سپریم کورپ نے کہا کہ جب یہ چھے مکھیا ساکشی فٹنسز کی بیان ہو جائے گی اس کے بعد بیل کی اپلیکیشن کی جا سکتی ہے اور عملت صل کے سوانڈ مندر پریستر میں ایک محلہ اور ایک پرشت نے خودکشی کر لی ہے یہ دونوں رشتے میں جیجا اور سالی بتا جا رہے ہیں انہوں نے زہریلہ پدارت کھا کر آتمتیا کی بتا دیں کہ جیجا سالی پر ناجائے سنبندوں کے آروپ لگے تھے اور اسی لیے وہ گھر سے بھی بھاگے ہوئے تو جیجا سالی نے زہر کھا کر آتمتیا کی ہے سوانڈ مندر پریستر میں اس محلہ اور پرشت نے خودکشی کر لی ہے اور اس خبر پر آگے بھی ہم تفصیل سے آپ کو جانکاری دیں گے فیلحال دیشنین پر میں اتنی